اے میرے پیارے حسین اے میرے پیارے حسین باواز بلند نارے صلوات آپ لوگوں نے سنا ہوگا سہن شفا بہت ہی مشہور اور معروف سہن امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ یہ سہن شفا ہے اصل میں انقلاب سے پہلے اس کا نام تھا سہن عتیق امام خمینی نے جب انقلاب جب لے کے آئے آپ انقلاب اس کے بعد سے اس سہن کا نام پڑ گیا سہن انقلاب لیکن ہمارے ہندوستانی اور پاکستانیوں کے درمیان یہ سہن معروف ہے سہن شفاگ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر وہ شفاگ کی جالی وہ جو گولڈن جالی دیکھ رہے گولڈن کلر کی وہ شفاگ کی جالی ہے جہازہ اس سہن کو سہنے شفا کہنے لگے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اوپر جو ہے دیکھئے ایک واحد اور ایک تنہا سہن امام رضا کی بارگاہ میں یہی ہے جہاں سے یہ گمبد آپ کو مکمل نظر آئے گا باقی کسی بھی آپ سہن میں جائیں گے کہیں سے آدھا کہیں سے تھوڑا کہیں سے ایک حصہ مکمل کہیں سے نظر نہیں آئے گا صرف اور صرف یہ ایک سہن ہے جہاں سے آپ کو مکمل نظر آئے گا کبھی بھی اگر آنا ہو سہن انقلاب پوچھئے آ جائیے سب سے قدیمی سب سے پرانا سہن یہ ہے آتے ہیں ہم لوگ یہ جو آپ شفا کی جالی ہے سامنے دیکھ رہا ہے سب کو جالی یہ شفا کی جالی کی ہسٹری بڑی عجیب و غریب ہے اکثر لوگ آتے کچھ بھی پوچھے نہ پوچھے پہلے پوچھتے ہیں شفاگ یہ شفا کی جالی ان لوگوں کے لئے بنائی گئی تھی ہمارے شیعوں کے بہت بڑے عالم دین خواجہ نصیر الدین توسی کے حکم سے اس جالی کو بنایا گیا وجہ اور علت اور ریزن یہ تھا کہ وہ افراد جو پیروں سے چل نہیں پاتے جو مریض ہیں جو بہت زیادہ سیریس والے ہیں وہ چونکہ اندر جائیں گے تو وہ اسی میں پسک رہ جائیں گے دب جائیں گے لہٰذا انہوں نے کہا تھا یہاں پر ایک جالی بنائے جائے کہ وہ بھی آ کر یہاں پر دعا کر سکے اور وہ بھی زیارت کر سکے بعد میں لوگ آ کے یہاں پر مریضوں کو لاتے تھے اور بیٹھتے تھے اور دھاگے سے بانتے تھے اور لوگ شفا پانے لگے اتنا شفا پانے لگے لوگ کہ یہ جو ہے ہمارے انڈین پاکستانیوں کے درمیان شفا کی جالی سے مشہور ہوگے جائے ممکن کوئی ہوتے ہوبے دیکھا ممکن جاگتی آنکھوں سے جنت میں گزارے کئی دن اس کو کیا ہو یقین جس نے دیکھا نہیں کبھی روزہ تیرا یا امام رضا میرے اس وقت تیرے در پہ نظر ہے مولا اور تو تھے میری مصیبت کی خبر ہے مولا دور افتاد کر میری امداد کر تو ہے مشکِ کشا یا سری عرزا 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 یا سری عرزا